اے اپنی رہنمائی کے لئے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے پدائش پندرہ باپ اور اس کی پہلی آیت ان باتوں کے بعد خدا ان کا کلام رواہ میں ابراہم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہم تم مت ڈر میں تیرے سپر اور ترہ بہت بڑا عجر ہوں خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پا اس کی برکت ہو خدا کا شکر ہو میرا نام پاسٹر راجہ کندن ہے اور میرا تعلق آس آف ٹاؤن سے ہے ہمارا چرچ آس آف ٹاؤن نمبر دو ہم خدا کے جلال کے لئے کام کر رہے ہیں روحوں کی نجات کے لئے خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے بیماروں کے شفاق کے لئے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں نیشنل ٹی وی والوں کا جن کی وساسس سے اور شہین میندی صاحب جن کے ذریعہ سے میں آج اس جگہ پر مجود ہوں کہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام شیئر کر سکوں آج خدا کے کلام سے جو ہم نے پڑا ابراہم کو خدا نے کہا کہ میں طرح سپر اور بہت بڑا عجر ہوں میرے سے تو عجر کیا ہے عجر وہ ہوتا ہے جو انسان کو ملتا ہے جو وہ میند کرتا ہے عجر وہ ہے جو انسان کسی چیز کے لئے سٹرگل کرتا ہے اس کے لئے اس کو انام دیا جاتا ہے اس کے لئے ایک ٹھہرایا ہوتا ہے انام لیکن ابراہم نے کیا کیا ابراہم نے کوئی محنت نہیں کیا لیکن خدا نے اس کو عجر اور سپر سے بکشا کیوں کیونکہ وہ ایک ایسے بود خاندان سے تھا جو بود پرست تھا اور خدا نے ابراہم کو اس خاندان سے بلایا کہ تو میرے پیچھے چل اپنی ذات بھوم کو چھوڑ اور جہاں میں تجھے کہتا ہوں وہاں چل اور میں تجھے وہاں برکت دوں گا بارہ بار میں ہم پل لیتے ہیں خدا نے ابراہم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیس سے اور اپنے بیعا کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت ہوں گا اور ترہاں نام سرفراز کروں گا سو تو باعث سے برکت ہو میرے جو خدا نے ابراہم کو برکت دی اس نے خدا کا کہنا مانا اور خدا کے کہنے کے مطابق کیا ہوا کہ خدا کے پیچھے چلا گو اس کے پاس کچھ نہیں تھا مین جس چیز کو ضرورت تھی وہ تھی اس کو بیٹے کی ضرورت تھی لیکن کیا ہوا کہ وہ خدا کے کہنے کے مطابق اس نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا اور خدا کے پیچھے چل دیا اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ جس نے مجھے بلایا ہے وہ مجھے سب کچھ پروائیڈ کرنے کی قدرت رکھتا ہے میرے عزیزو جب ہم خدا میں چلتے ہیں جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کو ہماری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے لوگ کن چیزوں کے محتاج ہیں اور وہ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ دینا سکے یا اس کا کام بھاری نہیں کہ وہ سنتا نہیں ہے میرے عزیزو وہ بچاتا سنتا اور سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے بس شرطے کے ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اس کی حکموں پر عمل کریں اس کی مرضی کو اس زمین پر پورا کریں جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو میرے عزیزو تب ہمیں برکت ملتی ہے دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ برکت چاہتا ہے اپنی زندگی میں پروسپیرٹی چاہتا ہے بڑھنا چاہتا ہے ہر زندگی کا ہر ایک حصے میں فیننیشل طور پر بڑھنا چاہتا ہے اگر چرچ ہے تو چرچ کو بڑھانا چاہتا ہے اگر کلیسیہ کم ہے تو کلیسیہ کی بڑھو دی چاہتا ہے اگر کسی اور نحمت کی کمی ہے اولاد نہیں ہے تو اس کو اولاد کی ضرورت ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا مجھے اولاد کی نحمت سے مالا مال کرے لیکن جس نے یہ چیزیں دینی ہے اس کے ساتھ چلنے میں میرے عزیزو یہ ساری برکتیں ساری نحمتیں اس میں ہیں ہم شفاہ تو چاہتے ہیں لیکن شافی کو نہیں چاہتے ہیں ہم برکت تو چاہتے ہیں لیکن جس نے برکت دینی ہے اس کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے جس طرح کہ وہ زندگی ہم سے چاہتا ہے ہم وہ زندگی اس کے لیے گزارتے نہیں ہیں ہماری زندگی دور ہوتی ہے ہم خدا میں ہوتے ہیں لیکن جو خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے میرے عزیزو وہ ہم اس کے لیے دیتے نہیں ہیں وہ ہماری زندگی میں کمی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ ہماری برکتیں رکی ہوتی ہیں اس لیے ابراہم کا خدا نے کیا کہا کہ تم میرے پیچھے چل اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ اور میرے ساتھ ہو لے تو میرے زندگی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے فرما برداری کی اور ابراہم کے حق میں لکھا گیا کہ یہ اس کے حق میں راستوازی گینا گیا اور وہ راستوازی انسان جو ہے میرے زندگی خدا اس کے لیے ہر چیز پروائیڈ کرتا ہے اس کو ہر چیز دینے کی قدرت رکھتا ہے جب اس نے ابراہم سے کہا کہ تم مت ڈر میں تیرا عجر ہوں میرے زندگی خدا عجر وہ ہے جو انسان کو انعام میں ملتا ہے اور انعام کو خدا نے خدا خود اس کا انعام ہے اگر ہم خدا کے کلامے سے دیکھیں یشوا تیرہ باب اس کی تیتی سائد کلامے خدا میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے بنی اسریل کو بانا قبیلوں میں سے جائے داد بانٹی وہ ساری جو میرا سی حصے تھے ان کو بانٹ دیئے تو میرے زندگی خدا لکھا ہے کہ لاوی کا جو عجر ہے وہ میں ہوں میرے زندگی اکانات کا مالک وہ پوری کائنات کو بنانے والا جس نے پوری دنیا کو خلق کیا ہے لاوی وہ اس کا عجر خود ہے میرے زندگی جب خدا جو ہے اپنے لوگوں کی اب وہ بھی دنیا میں موجود تھے ان کی بھی ضرورتیں تھے ان کی بچے تھے انکو بھی گھر کی ضرورت تھی انکو جائداد کی ضرورت تھی لیکن خدا نے ان کو کیا کہا کہ ان کا عجر میں خود ہوں اور اب پوری ہسٹری دیکھ لیں بنی اسرائیل میں سے جو لاوی کا گھرانہ تھا ان کو ہر ایک چیز خدا نے دی دوسرے لوگوں سے زیادہ ان کے پاس زیادہ مقدار میں میں اوتیل موجود تھا ان کے گھروں میں ہر ایک چیز موجود تھی ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی میرے عزیزو لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ ان کا عجر ہے خدا جو ہے وہ ان کا عجر ہے وہ ان کا ریوارڈ ہے میرے عزیزو جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں جب خدا ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو میرے عزیزو وہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا کیونکہ لکھ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے میرے عزیزو اگر ہم خدا کے کلامے سے دیکھیں موسیٰ کے بارے میں موسیٰ کو خدا نے بلایا موسیٰ بادشاہ کے گھر میں پلا اسائش کے ساتھ زندگی گزاری ہے لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا میرے بھائی لڑ رہے ہیں میرے بھائی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑایا ان کو ڈانٹا کے نہیں آپس میں تم بھائی ہو لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس نے مصری کو مارا جس ورسے سے وہ بھاگ گیا اب اس کی جو لائف تھی میرے عزیزو سب سے بڑا جو لیٹر گنا جاتا ہے موسیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے بائیبل میں پرانے احدنامے میں شریعت کی کتاب میں موسیٰ سے بڑا لیٹر کوئی نہیں جو اپنی قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لیا اور اس چیز سے آپ سب واقف ہیں کہ کتنے بڑے بڑے کام کتنے بڑے بڑے موجزات خدا نے اپنے بندہ کے ذریعہ سے کیے ہیں اب موسیٰ کے بارے میں خدا نے کیا کہا ابراہنی یارہ باپ اس کی چھبیس آیت میں ہم دیکھتے ہیں ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فیرون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اس لئے اس نے گناہ کا مرکز جو آیت ہے اس لئے اس نے گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلو کی برداشت کرنا پسند کیا اور موسیٰ کے لئے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی اس کی نگاہ کس پر تھی عجر پانے پر میرے عزیزو اس نے فیرون کے محل کو چھوڑا اس نے اپنی آرام دے زندگی کو چھوڑا اس نے میرے عزیزو اپنی ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کا جو نظر تھی اس کا جو نگاہ تھی میرے عزیزو اپنے ریوورڈ پر تھی اس کی جو نگاہ تھی وہ اپنے حق کی عجر پر تھی جو خدا نے اس کو دینا تھا اس لئے لکھا ہے کہ اس نے وہ ساری لانتان اس کے لئے برداشت کی اس نے بنی اسرائیل کی بھی باتیں سنی بنی اسرائیل بہت دفعہ بیابان میں اس سے لڑے بہت دفعہ اس کو بڑا بلا بھی کہا لیکن میرے عزیزو اس نے برداشت کیا اس لئے تو خدا نے لکھا ہے موسیٰ کے متعلق خدا نے کہا کہ میں اس کو بنام جانتا ہوں کیونکہ یہ روئے زمین کا سب سے حلیم انسان ہے میرے عزیزو جب ہم حلیمی رہتے ہیں جب ہم انکساری میں رہتے ہیں جب ہم جسمانی چیزوں سے پیچھے ہو کر اپنی اس چیزوں پر غور کرتے ہیں جو روحانی ہے تو میرے عزیزو وہ خدا جو ہے ہمیں اپنے ریوارڈ سے ہمیں اپنے انعام سے نوازتا ہے اس طرح آج ہم اپنی زندگے پر اگر غور کریں تو میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریوارڈ پر غور کریں کہ ہمیں اس زمین پر ریوارڈ چاہیے یا ہمیں اسمان پر ریوارڈ چاہیے یا ہمیں اس زمین کی چیزوں کی ضرورت ہے یا ہمیں اسمان جگہ کی ضرورت ہے اگر ہم انہی کی چیزیں پیچھے دوڑیں گے ان کے پیچھے دوڑتے رہیں گے یہ ان کو اپنی زندگی میں لیتے رہیں گے تو میرے زدو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں سے محروم رہ جائیں گے ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے کلامِ خدا میں لکھا ہے اس نے فرمایا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی اور اس کی راستوازی کی تلاش کرو تو زمین کی ساری جو چیزیں ہیں وہ تم کو انعام میں مل جائیں گی اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی بادشاہی کی تلاش کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے اس کی پکیزگی کی ضرورت ہے آج ہمیں ضرورت ہے اس کی بادشاہت کی ہمیشہ جب دعا کر اسے کہیں کہ تو اپنی بادشاہی میری زندگی میں پیدا کر میری زندگی میں لا تاکہ میں تری بادشاہت میں رہ کر اپنی زندگی گزاروں ترے نام کو جلال دے سکوں ترے نام کو اس زمین پر اونچا کروں میرے زیزو اپنے ریوارڈ کی طرف نگاہ کریں دنیا کے چیزوں کو چھوڑیں دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ فنا ہو جانی ہیں یہ فانی ہے میرے زیزو یہ جسم فانی ہے یہ روح آپ کی یہ حقیقی ہے جسم زمین پر رہ جانا ہے لیکن روح جو ہے اسمان پر جانی ہے کلامِ خدا میں یسو نے کہا کہ اس سے نہ ڈھرو جو جسم کو مارتے یا تباہ کرتے ہیں بلکہ اس سے ڈھرنا چاہیے جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے میرے زیزو آج آپ جس بھی جگہ پر ہیں خدمت میں ہیں گھر میں ہیں اگر کسی بھی جگہ پر آپ ہیں اگر آپ ایماندار بلیفر ہیں تو میرے زیزو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اگر آپ خدا سے دور ہیں تو آج اس کے نزدیک آنے کے ضرورت ہے اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو اپنی زندگی میں اسے ان گناہوں کو تر رکھ کریں میرے زیزو جب ہم اپنی ان روشوں کو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کریں گے تو میرے زیزو دنیا کی جو خدا نے ہمیں رلی برکتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری برکتیں وہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ خدا ہمیں دینے کے قدرت رکھتا ہے اور آج ضرورت ہے ایک چیز پر سوچنے کی کہ اے خداون تو میرے نگاہ جو ہے وہ اپنے انسل ریوارڈ پر ہے جو تُو نے مجھے دینا ہے بھی خدا میرے بارے میں بھی کہے کہ میں تیرہ آجر ہوں میرے زیزو اگر ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے دھوڑیں گے ان کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دیں گے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا لکھا ہے کہ اپنا مال اسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیرہ خراب کرتا ہے اور نہ زنگ لگتا ہے میرے زیزو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مال جو ہے زمین پر جمع کریں جو اڑ لیں جو کچھ ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں جانا ہمارے ساتھ کیا جانا ہے ہمارا ایمان ہمارے ایمال ہمارا جو ہم نے دنیا میں خدا میں رہے کر جو پرسش کرنی ہے جو خدا کے نام کو جلال دینا ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ساتھ جانی ہیں تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے جلال میں اس کی خدا کے جلال میں گزاریں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں ایک آیت پترس پہلا پترس اس کا دو باپ اور نو آیت خدا کے کلام میں لیکن تمہیں برگ زیدہ نسل شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بھولایا ہے میرے زیزو ہم کیا ہیں ہم ایک برگ زیدہ نسل ہیں ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں ہم مقدس قوم ہیں میرے زیزو ہم زمینی لوگ نہیں بلکہ ہم اسمانی لوگ ہیں اور ہمارا جو مقام ہے وہ اسمان پر ہے ہمارا جو ریورڈ ہے وہ بھی اسمانی ہے اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اسمان پر جانے کے لیے اس زگہ پر جانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کے مطابق چلنا چاہیے خدا کے کلام کے مطابق خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے میرے زیزو اگر ہم ایسا کریں گے تو میرے زیزو کوئی بھی ہمیں اسے ریورڈ سے جو خدا میں دینا چاہتا ہے ہم محروم نہیں رہ سکتے مسیح اسو کے نام میں آمین ہم دعا کریں اے بزرگ اسمانی باپ تجھو عظیم خدا ہے میں ترہا شکر عدد کرتا ہوں آج کے سارے وقت کے لیے آج کے مقدس کلام کے لیے خدا پا خدا جو تُو نے اپنے لوگوں سے خدا پا خدا کلام کیا ہے تو دیکھو اے خدا پا کرو جو لوگ اس کلام کو سنیں تو ترہا روح قدس پر ٹھہر جائے تو ان کو برکت دینا میرے پا خدا من پا خدا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے بھاری فضل دے تاکہ وہ اس بات کو جانیں کہ جو ان کا حقیقی ریوورڈ ہے وہ تُو ہی ہے خدا من پا خدا تُو ہمارا ریوورڈ ہے میرے زندہ خدا من ہم تُو سے جدہ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے ہم تیرے بغیر زیرو ہیں میرے زندہ خدا من ہم یہ فضل دے کہ ہم تیرے کلام کے مطابق در خوب میں زندگی گزاریں اور جلال تیرے یہ سنام کے ملے دیکھیں خدا من پا خدا نیشنل چینل کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے میں تری برکت چاہتا ہوں خدا من پا خدا ان کو بڑی برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے خدا من پا خدا بڑی قصر سے استعمال کرنا ان کے خاندان گھرانوں کو برکت دینا دیکھیں خدا من پا خدا جترے بھی کیمرہ میں جگہ پر مجھود ہیں جترے بھی خدا من پا خدا جو کمپیرز ہیں خدا من پا خدا جترے لوگوں کو خدا من پا خدا جگہ پر لاتے ہیں ان سب کو ان کی پوری ٹیم کو ان کے پورے خاندان گھرانوں کے لیے میں تری خاص برکت چاہتا ہوں ترہا سمان ان کے لیے کھل جائے ان کو برکت پر برکت اتا کرنا تاکہ خدا من پا خدا تری بچے ہمیشہ خدا من پا خدا تری نحمتوں سے سیر اور صدا رہیں اور ہر ایک بعد میں جلال تیرے یسو نام کو ملے سارے اوفیس کو تری یسو نام سے بلیس کرتے ہیں تاکہ ترہ رول قدس ہمیشہ اس گھر کے جگہ پر ٹھہرا رہے اور جترے بھی خدا من پا خدا لوگ اٹیچ ہیں ان سب کو تبرکت دینا اور اس چینل کی حدوں کو بڑھانا تاکہ یہ چینل خدا من پا خدا بڑی دور تک ترے نام کو جلال دینے کا سبب بنے یسو مسی ناصری کے نام سے آمین